یہ انیس سو بیاسی کی بات ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ماں کو جہاں بچے کے پیدا ہونے کی خوشی تھی وہیں اس کے باپ کے چند روز پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت کا دکھ بھی تھا خیر ماں نے بڑے پیار سے بچے کا نام ویلیم رکھا اور اسے ماں باپ دونوں کا پیار دینے لگی وقت گزرتا گیا اور بچہ جب چار سال کا ہو گیا تو ایک بار ماں بچے کو کمرے میں سلا کر خود باہر باغ میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی کہ اچانک گھر میں کچھ شارٹ سرکٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولے بلند ہونا شروع ہو گئے ایک ماں کے لیے اپنے بچے سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے ہمسائیوں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ دیوان آوار اندر بھاگی اور کچھ ہی منٹوں میں اپنے بچے کو آگ کے شولوں سے نکال کر باہر لے آئی لیکن اس دوران آگ کے ظالم شولوں نے خود اس کے چہرے اور بالوں کو بری طرح جھلس دیا بچے نے ہونس سنبھالنے کے بعد جب پہلی بار شعوری حالت میں ماں کو دیکھا تو وہ در گیا کیونکہ آگ لگنے کے بعد اس کی ماں کا چہرہ ٹھیک نہیں ہو سکا تھا کوئی شخص بھی پہلی نظر میں اسے دیکھتے ہی خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا لڑکا جب سکول کالیج جانے لگا تو اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا تھا کہ اس کی ماں کی شکل بہت درابنی ہے مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی لیکن میں اس کے ساتھ صرف اس لئے رہتا ہوں کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ساری دولت اور چائدات مجھے ملنے والی ہے ماں کو جب پتا چلا تو وہ بہت دل برداشت نہ ہوئی وہ بچے کو اپنے ماضی کے مطلب بہت کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن خدا کا کرنا ہوا کہ باپ کی طرح اس کی ماں بھی روڈ پرس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں چل بسی بیٹے کو جب ماں کے مرنے کی خبر ملی تو وہ بدبکت اندر ہی اندر بہت خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی ماں کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد وہ گھر میں دولت اور جیدات کے کاغذات تلاش کر رہا تھا تو اچانک اس کے ہاتھ ماں کی ڈائری آگئی جس میں لکھا تھا تاریخ 5 ستمبر 1980 اپنے شہر کی سو حسیناؤں میں سے صرف میں مست آف ٹارنٹو کانٹیسٹ کی فاتح بنی 14 جون 1982 کو میرا شوہر ٹونی گیٹ ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسا جبکہ میں اس وقت نو مہینے پیٹ سے تھی دو جولائی 1986 کو میں نے اپنے بچے ویلیم کو آگ کے شولوں سے بچایا تو تب میرا چہرہ اور بال بری طرح جھلس گئے میں اپنے زمانے کی حسین اور جمیل عورت اپنے ہی بچے کے لیے خوف کی علامت بن گئی مجھے معاف کر دینا میرے بچے ویلیم یہ سب پڑھ کے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی میرے عزیز دوستو کبھی بھی اپنے ماباپ کو برا مت کہو کیونکہ ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوتی ہے اور اس رحمت اور برکت کی قدر ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب یہ ہستیاں چھن جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماباپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا کرے آمین سم آمین دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے ہوسٹ سوشل ٹیٹر کو اجازت دیں اللہ نگہبان